آپ کے آپ کے اپنے چینل بھی ہرپورٹ گروزی میں تو آج کی بیڈیو میں فینلی ہسٹری کے جو ہے ٹاپ ٹوینٹی فائی بی آئی اوبجیٹیو کوسن رہے گا جو کہ آپ کی اگزام کے لیے جو کافی بوٹن ہے سو اس کوسن کو جو اچھی طرح سے دیکھ لینا یہی اس کوسن آپ کے بولڈی جام میں رہے گا چلی بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوسن آپ کے سکرن پہ ہے مد یوگین یاتریوں کا سرتاج کس یاتری کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی مد یوگین ی یاتریوں کا جو سرتاج ہے ٹھیک نا کس یاتری کو کہا جاتا ہے البرونی مارکو پولو یا برنیر یا ابن بطوتا جو فینلی اس کی ریٹنسر آپ لوگ کمنٹیں بتائیے گا تو جو ساتھی مارکو پولو بتا رہے ہیں نا بلکل کریکٹ اینسر ہے ٹھیک ہے بی نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا یہ جتنا بھی کوسن میں قرار ہوں فرنس اگر آپ جانتے ہیں تو امانداری سے کمنٹ میں ریٹنسر بتائیے گا اور لاسٹ میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ٹوینٹی فائ پورو ہوا ہے نیٹ کوئ Lead کوئی حمایوں کا دربار میں کون افریقی یادری بھارت آیا تھے گا ہو ماہ کوئی دربار میں کون افریقی یادری بھارت آیا کافی important Qs تو ستائیس کے ریٹنسر آپ پو کمنٹ پو بتانے اس کا ریٹنسر ہو جائے گا ابتو الحزاق البرونی برنیر یا ان میں سے کہیں نہیں تو جو اس کا ریٹنسر ہو جائے گا what t ہو جائے گی ان میں سے کوئی نہیں جو correct right answer ہوگا اگر آپ جانتے ہیں تو comment میں کوئی بتا دیئے گا next question ہے آپ کی سکرین میں تلوندی کس کا جنمہ استان ہے تلوندی جو ہے وہ کس کا جنمہ استان ہے کافی modern question ہے ان میں سے چار option ہے write answer کی میں بات کرتے ہو جائے گا nanak ہو جائے گا تلوندی جو ہے nanak کا جنمہ استان ہے c Amber abc request ہے ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو like نہیں کیا تو like کریں اپنے دوست میں share کیجئے گا اینے اکبری کس نے لکھا بہت امپورنٹ کوئسن ہے یہ بار بار پوچھی گئی کوئسن ہے تو آپ کا پتہ ہوگا اینے اکبری جو لکھا تھا کون لکھا تھا ابول فجل نے اینے اکبری لکھا تھا ٹھیک ہے نا ابول فجل نے کریکٹ بی ہو جائے گا بلکل بی نمرا پر آئیٹ انسر ہو جائے گا چلے اقلاق کوئسن کو دیکھیں گے جو آپ کے سکرین پیس کوئسن میں کہا رہا ہے کیا پر تھم سہست سہسترابدی ٹھیک ہے پر تھم سہسترابدی میں جو اپارٹ سموندھ رہے کہ راستے پچھے میں پچھے میں بھارت میں آیا آئے وے کون سے تھے تو فائنلی تیس کی ریٹ انسر کو کمنٹ بتائیے گا تیس کی ریٹ انسر ہو جائے گا عرب ہو جائے گا بلکل بی نمبر آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا چلے اگلا کوئسن آپ کے سکرین پر اس کوئسن میں کہا رہا ہے کیا مہاراشت کے سنت کون تھے جیہاں فرنس مہاراشت کے جو ہے سنت وہ کون تھے کافی امپورنٹ کوئسن ہے تو اس کی ریٹ انسر کی میں بات کروں تو وہ ہو جائے گا ان میں سے سبھی ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈ بلکل جو ہے ریٹ انسر ہے نیکی تکہ رام رام داس کہانے سکر ان میں سے سبھی تو فائنلی اکتیس کا جو ہے ڈ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا چلے اگلا کوئسن آپ کے سکرین پر بلون کی پتری کا بیوہ کی صوفی سند کے ساتھ ہوا تھا ٹھیک ہے نا یعنی بلون کی پتری کا بیوہ کی صوفی سند کے ساتھ ہوا تھا کافی بڑھن کوئسن ہے تو 32 کی ریٹ انسر میں کی بات کروں ہو جائے گا پھڑی دو دن گنجے سکر ہو جائے گا ٹھیک ہے پھڑی دو دن گنجے سکر 32 کا بلکل بی نمبر آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا چلے اگلا کوئسن ہے آپ کے سکرین پر اس کوئسن میں کہہ رہا ہے گیا کس بھاکت سانتھ نے اپنے سندیس کے پرچار کے لیے سب سے پہلے ہندی کا پر یک کیا نگ کی کس بھاکت زلطان نے اپنے سندیس کے پرچار کے لیے سب سے پہلے جو ہاں ہندی سبد کا ٹھیک نا ہندی سب دکا جو ہے ہندیaru ہساں کا سوری پڑی یوگ کیا تو ان میں سے چار سن ہے 33 کی رائٹ انسر کی میں باترت پر ہو جائے گا راماند ہو جائے گا بلکل سی نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا چلی اگلا قوصے نے آپ کے سکرین پہ تو نیسٹ قوصے میں کیا کر رہا ہے تلبندی جو نن کانا صاحب کا جنمہ ستھان ہے تو یعنی تلبندی جو ہے نن کان صاحب جو ہے کس کا جنمہ ستھان ہے تو یہ قوصے میں ہی آپ کا اینسر چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو چونتیس کی رائٹ اینسر کیا ہو جائے گا نانک ہو جائے گا چوتیس کا بلکل بی نمبر آپ پر آئیٹ اینسر ہو جائے گا اگلا قوصے نے آپ کے سکرین پہ ہمپی ٹھیک ہے ہمپی جو ہے قوصے میں کارا تھا فرینس تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا ہمپی کی سمراج اس سے سمبندید ہے کافی موڑن قوصے نے دھیان اس کا رائٹ اینسر بتائیے ہمپی کی سمراج سمبندید ہے تو ٹھٹی فائیو کی رائٹ اینسر کی میں بات کرو تو وہ ہو جائے گا بلکل 35 کا جو ہے ڈی نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا چلی اگلا قوصے نے آپ کے سکرین پہ ہڑی ہر اور بکا نے ویجین اگر سمراج یا ستاپناک جو کی تھی وہ کب کی تھی کافی موڑن قوصے نے آپ کو پتا ہے تو رائٹ اینسر کمینڈ بتائیے چھتیس کی رائٹ اینسر ہو جائے گا بلکل جو ساتھی یہ بتا رہا ہے بلکل کریکٹ اینسر ہے تیرہو سو چھتیس اسوی میں ٹھیک ہے نا تیرہو سو شتیس اسوی میں سواب کا تکیس کھتیس کا یہ نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا چلی اگلا قائد نا آپ کے سکرین پہ آیا comics تاؤہ سمبرتیت کی آئی اینڈگر ووششتہ سمبرتیت کی آیا سے سمبرتیت کی کاریسی 37 سڑے کوجائے گا نامر سبراج سے 37 کا جو بلکل بی نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا收场з کو دیکھیں گے آپ کیسکرین پر دھیان پڑھ جیے گا부�وں تو م 백신 کی جو بہت ایمپورٹنٹ کو سن ہے 38 نمبر اس کو سن میں کیا کر رہا ہے ایک بار ہم لوگ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کو سن میں کہہ رہا ہے کیا راجہ مجھولے قد کا ہے موٹا ہونے کی اپنے ایک چھا پتلا ہے اس کے چہرے پر چیچا کا داغ ہے وہ اتینت ہے ٹھیک ہے نیا پیڑی ہے ہے کرشن دیو رائے کے سمجھ میں یہ کتھن کس کا ہے آپ لوگ پڑھیں چکے ہوں گے سمجھ چکے ہوں گے تو 38 سی رائٹنسر ہو جائے گا ڈیمنگ گوز پیز ہو جائے گا بلکل جو ساتھی ڈی بتارے ڈی آپ کا جو ہے کریکٹ اینسر ہے چلی اگلا کوسن ہے آپ کے سکرین پہ اس کوسن میں کہہ رہا ہے کی کون سا ویدیسی یاتری گھوڑوں کا ویہ پاڑی یعنی کون سی ویدیسی یاتری کا گھوڑوں کا ویہ پاڑی تھا یعنی بیزنیس تھا ان میں سی چار اپسن ہے تو 49 سی رائٹنسر کی میں بات کرو تو ڈی ہو جائے گا یعنی کی آپ کا اپنا اپنا سی نکیتن اور بھرناو یونیج ٹھیک ہے نا یعنی اے اور بی دونوں سہی ہے سو آپ پر ڈی نمبر آپ پر آئیٹ اینسر ہو جائے گا آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جدی آپ نے اس چینل پڑھ پڑھ بیٹین سبسکرائب پڑھ گی بیل آئیکن کو پریس کر لی جائے سکرین پہ سروپرتم ویجے نگرانے والا ویدیسی یاتری کون تھا یعنی کونٹی ہو جائے گا لیکن یہ نمبر جو ہے آپ کا بلکل رائٹ اینسر ہو جائے گا یہ جو ساتھی بتا رہے ہیں چلی اسی پرگاڑ سے ہم لوگ جو ہیں نیسٹ کوسن کو دیکھیں گے اور نیسٹ کوسن میں کیا کر ہے دھیان سے دیکھنا ہے اس کوسن میں کر رہا ہے کیا ہڑی آڑی ون بک کا کس ونس کے ساتھ سکتے ٹھیک نا کافی امپورن کوسن اس رائیڈ اینسر آپ کو کمنٹ بتائیے گا تو اکتالیس کی رائٹ اینسر کی میں بات کروں سنگم ونس ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ساتھی یہ بتا رہے ہیں بلکل اکتالیس کا جو ہے یہ کریکٹ اینسر ہے آپ سے ریکویسٹ یہ دی آپ نے ابھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر کے اپنے دوست میں شیئر کیجئے گا مغلقالین ایتھی ہاسک سروتوں میں سامل تھے ٹھیک ہے نا یعنی مغلقالین ایتھی ہاسک سروتوں میں سامل تھے تو اس کا چار اپسن دیا ہوا ہے تو اس پرکار سے بیالیس کی رائٹ اینسر کی میں بات کروں تو ہو جائے گا سرکاری تحت گیر سرکاری دستاویج بلکل جو ساتھی بی بتا رہے ہیں بیالیس کا بی جو ہے کریکٹ اینسر ہے چھلی اگلا کوسن ہے آپ کے سکرن پر اس کوسن کو ایک بار ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے آپ لوگ رائٹ اینسر کمنٹ بتائیے گا اس کوسن میں کہہ رہا ہے بھک مڑی اور مہماری کے باوجود سولو سے سے ستروں سو کے بیچ بھاگ کی آبادی کڑیب جو ہے کتنا ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا ان میں سے چار اپسن ہے پہلا اپسن دیا ہوا ہے ایک کروڑ پانچ کروڑ تین کروڑ یا سات کروڑ تو اس کی رائٹ اینسر کی میں بات کروں تو ہو جائے گا پھائیپ کروڑ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ساتھی پھائیپ کروڑ بتا رہے ہیں بلکل اس کا جو ہے بی نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا چلی اگلا کوسن ہے آپ کے سکنے میں دھیان سے دیکھنا ہے اس کوسن میں اس کوسن میں کہہ رہا ہے کیا بگ لکال میں ایک ساموہی گرامین سمودائے کا حصہ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو اس کا جو چار اپسن ہے آپ کو کریکٹ اینسر بتانا ہے تو چوالیس کی رائٹ اینسر کی میں بات کروڑ تو ہو جائے گا کھیتی ہر کسان پنچائد اور گاؤں کا مکھیا یا مقدم ٹھیک نا چوالیس کا جو ساتھی پی بتا رہے ہیں پلکل جو ہے کریکٹ اینسر ہو جائے گا آپ کا چلی اگلا کوسن آپ کے سکرن پہ ہے راجستان اور مہاراشت دونوں پرانت بھارت کے جس بھاگ میں آتے ہیں وہ کیا ہیں کوسن آپ لو سمجھیں راجستان اور مہاراشتی جو دونوں پرانت ہیں بھارت کے جس بھاگ میں آتے ہیں وہ کون سے ہیں ٹھیک نا تو پہتالیس کی رائٹ اینسر ہو جائے گا پچھمی ہو جائے گا بلکل پہتالیس کا جو ہے یہ نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا چلی اگلا کوسن ہوگا کافی امبرین کوسن کی کوسن دھیان سے دیکھنا ہے اس کوسن میں کہا رہا ہے کہ اکبر نے ابو فجل سے اپنے سوینگ کے کال کا اتھیحاس لکھوایا یعنی پراچن کال میں ایسی پرمپرا کہاں تھی تو چھیالیس کی رائٹ اینسر ہو جائے گا چین ہو جائے گا جو ساتھی چین بتا رہا ہے بلکل یہ نمبر آپ کا جو ہے کریکٹ اینسر ہو جائے گا چلی اگلا کوسن ہوگا آپ کے سکرین پر اورنجیب کا سمبند کی صوفی سلسلے سے تھا ٹھیکن آنے اورنجیب کا جو سمبند وہ کی صوفی سلسلے سے تھا چستی سواروردی کادری یا نقص بند تو ستالیس کی رائٹ اینسر ہو جائے گا نقص بند ہو جائے گا بلکل جو ساتھی بتا رہا ہے کریکٹ اینسر ہے اسی پرکار سے آپ لوگ جو اچھی طرح سے رائٹ اینسر بتائیے نیشٹ کوسن میں کہا رہا ہے کہ تاج محل کیس ندی کے کناڑے استیت ہے بہت ہی آسان کوسن ہے آسان کرتا ہوں اس کا رائٹ اینسر آپ لوگ پتا ہوگا تاج محل کیس ندی کے کناڑے استیت ہے تو فینلی اس کی رائٹ اینسر ہو جائے گا یمونہ ہو جائے گا بلکل بی نمبر آپ کا جو رائٹ اینسر ہو جائے گا چلیے نیشٹ کوسن ہے اس کے بعد آخری کوسن ہوگا اس کوسن میں کہا ہے کیا اس تھاپت یہ کلا کا سب سے ادھیک ایک وکاس وہ کس کے سمئے میں ہوا تو اس کا رائٹ اینسر ہو جائے گا جو ساتھی ساہاں جہاں بتا رہے ہیں بلکل انچاس کا جو سی نمبر آپ کا جو کریکٹ اینسر ہو جائے گا اس سیسن کا جو ہے لاشٹ کوسن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کوسن میں کہا رہا کیا بابر کی آتمکتہ کا کیا نام ہے کافی امپڑن کوسن ہے یہ کوسن آپ کا ہر سال اگزام میں رہا تھا ٹک نا تو بابر کی آتمکتہ کا جو نام ہے نا اس کا نام آپ لوگ کمنٹ بتائیں بلکل کریکٹ اینسر آپ لوگ بتا رہے ہیں تجھ کے بابری جو ساتھی بتا رہے ہیں پچاس کا بلکل جو ہے بی نمبر آپ کا رائٹ اینسر ہو جائے گا تو اسی پرکار سے آپ جو میں نے ٹوپ ٹوئنٹی فائب کا کوسن کرا دیا ہوں اور آپ مانداری سے کمنٹ کر کے بتائیے گا پچیس میں سے آپ کا یعنی کی کتنا صحیح ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ملتے نیسٹ ویڈیو میں آپ کا دن صبح ہو جے ہند جے بھارت